یہ توہین کا معاملہ پہلے بہت گدر چکا یعنی بڑے واقعات ویسے تو ہوتے ہی رہے ہیں سلمان رشدی کا تھا جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک رییکشن ہوا رد عمل ہوا جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ اس میں قریب کے دور میں یہ سویڈن کے اندر تھا کارٹون بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر پوری دنیا میں ایک رییکشن یا رد عمل ہوا جگہ جگہ مسلمانوں کا احتجاج جو ہے یا پروٹیسٹ جو ہے وہ جگہ جگہ تشدد بھی اختیار گئے گیا وائلنٹ بھی ہو گیا اس میں مارے بھی گئے اس نے اگر سلمان رشدی نے کچھ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے کہ سب مل کر احتجاج کریں ہر طرح کے ہر گروہ کے لوگ لیکن ہندوستان کے اندر بہت پرانی بات ہے جس کے بہلے لیکن میں تو صرف ذہنیت ایک صرف سامنے لانا چاہا ہوں واقعات بدلتے رہیں گے وہ واقعے بدل بدل کر دوسرے انوان سے آتے رہیں گے وہی واقعے ہیں جو دوسرے انوان سے بدل کر آ رہے ہیں ہندوستان پہلا ملک تھا جس نے اس کتاب پر پابندی لگائی پاکستان نے نہیں ایران نے نہیں پہلا ملک ہندوستان تھا جس نے اس کتاب پر سلمان رشدی کی پابندی لگائی بلکہ اسی ان کے پابندی کے لگانے سے ہی وہ چوکیں پاکستان والے اور ایران والے کہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھی پوری دنیا اب وہاں پر جلوس نکل رہے ہیں جب انہوں نے پابندی لگا دی آپ ممید میں ایسا جلوس کیوں نکال رہے ہیں جو بے قابو ہو رہا ہے اور جس پر فائرنگ بھی کرنی پڑ جائے اور جس میں کچھ لوگ مر بھی جائیں انہوں نے تو سب سے پہلے کیا تھا ایک پور امنگر جانے کے بعد وہاں کے اگر آپ ہائی کمیشن کو یا اس کو اگر آپ کوئی وہ خالی یہاں سے احتجاج کے لیے ایک پوٹس نوٹ دے دیجئے یہاں تو ایکشن ہو چکا باقی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اگر وہ چاہتے جنہوں نے ان کے قتل کا سلمان رشدی کے قتل کا فتوہ دیا خمینی صاحب نے ان کے قتل کا فتوہ دیا اور اس کے اوپر ان کے سر پہ انام رکھا وہ آج بھی زندہ ہے خمینی صاحب کو گزرے وے زمانہ ہو گیا وہ آج بھی زندہ ہے بہت بڑا انام رکھا ہے کروڑوں روپے کا روپے کی ٹرنس کے اندر لیکن اس سے ہوا یہ کہ تمام دنیا کے اندر واقعی مسلمانوں کے خلال ایک محاض جو ہے وہ بن گیا انہوں نے اگر ان کو مروانہ تھا سچ مچ کوئی فتوہ نہیں دیتے ایک ٹیم بھیجتے جا کر وہ قتل کراتی اسے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملاوا تھا اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی سچ مچ اگر مروانہ چاہ رہے تھے تو یہ نہ فتوہ دیتے نہ انام رکھتے پاور میں تھے مروانہ مقصد ہی نہیں تھا ان کے اپنے مقاصد ہوتے اس فتوہ دینے کے وہ اپنے مقصد انہوں نے جو کچھ بھی حل سچ مچ ہوئے یا نہیں ہوئے اتکا نہیں مال لیکن یہ باقی لوگ جو ہیں ان کے ذہنیت مسلمانوں کی کیا بن گئی ہے کسی درہ سی بات کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کسی نے مسجد میں خندیر کٹ کر سور کٹ کر ڈال دیا اب ہنگامہ ہے سارا ہو سکتا ہے ڈالنے والے مسلمان ہی ہوں بات کوئی فتنہ پھیلانے والے ہو سکتا ہے ہندو نام کے ہوں بھئی اسے ہٹائیے یہاں پہ ساتھ ڈول پانی بہا دیجئے پاک ہو گئی اور اسے پھیک دیجئے اور ریپورٹ کر دیجئے کوئی شہر پھیلانے چاہ رہا ہے اب اس میں جلو سکھ لے گا ہنگامہ ہوگا توڑ پھوڑ بھی لگے گی اور پھر ہو تکتا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہو کوئی اور باہر سے پتھر پھیک دیکھ اور پھر بکھر جائیں اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ پھر جیرو کر دیں اس کے بعد یہ تو موب منٹیلیٹی ہوتی ہے فتنے کو ختم کرنا تو اتنا آسان ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو انداز بھڑکنے کا ہے یہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے کوئی چڑھتا ہے نا کسی کی چڑھ لڑکوں میں بچوں میں بڑوں میں بھی کسی کی کوئی چڑھ بن جاتی ہے اب وہ جدر سے گدر رہے ہیں وہ آوازیں کھا رہی ہیں وہ بھڑک رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اگر پہلے دن نہیں بھڑکے ہوتے دو تین لوگوں نے کہا ہوتا اس کے بعد کوئی نہیں بولتا جب چڑھتے ہیں تو وہ پھر پیچھے سے اور آوازیں آتی اس میں مدہ آتا ہے کہ یہ پتھر مار رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں پھر لوگ بھاگ رہے ہیں اور جو نہیں چڑھا ذرا سا پرداشت کر لیا اس کے بعد وہ ڈیفیوز جاتی ختم ہو جاتی یہ بات یہاں تو بات صرف مزہ لینے کی بھی نہیں یہ لوگوں کے یہاں تو ڈیزائن ہے اچھا یہ ایسے چڑھتے ہیں تو پھر یہ واقعہ تو دور آیا جاتا رہنا ہے آئندہ بھی اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی تعمیری یہ کریٹیو کام میں لگے جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی صلاحیتیں کسی تعمیری کام میں لگے وہ یہ نہیں چاہتے تھوڑے دن درہ سا سناٹا ہوگا کچھ اپنی اپنی کسی کریٹیو کام کے اندر لگیں گے وہ پھر کسی ایک جگہ ایسی کوئی شوشہ اور چھوڑ دیں گے اب پھر پوری دنیا کے مسلمان اپنے بال لوچ رہیں اب وہ سب کام ختم جن چیزوں میں لگے ہوئے تھے اور یہ اتجار یہ غلط اور مسلمانوں کے خلاف یہ حکومت یہ نہیں کرتی وہ یہ نہیں کرتی اگر وہ پروریم نے ایک نوٹس دے دیں جگہ جگہ ایک پروریم نے کرنے کے بعد کے بھی دیکھی ہمیں کتنا ناپتنے پھر اس میں انوالف کریں ان کو غیر مسلموں کو وہ تو آگیا گیا آتے ہیں اسے کومنل ایشو کیوں بناتے ہیں وہاں یہ جو بل لب در جگہ جگہ وہاں پر انہوں نے کالی پٹی ہے باندھی اس کے علاوہ کچھ اور کیا اس فیملی کے پاس گئے اس فیملی کو سرکار سے کسی طرح کی کوئی ایڈ نہیں ملی جو فارمر تھے وہ ڈیری فارمر ان کو ماب نے مار دیا یہ گائے کی تذکری کر رہے ہیں اس کو گورنمنٹ نے کسی طرح کی کہیں کوئی مارا جائے اس کو سرکاری ایڈ ملتی ہیں ان کو نہیں ملی کوئی گیا وہاں یہ جنہیں مارا گیا وہاں پر کوئی مسلمان پہنچا یہ کالی پٹیاں باندھنے والوں میں سے یہ جو نہیں بھی باندھ رہے جن کے اندر غصہ بھرا بھراوائے بے بنا کچھ کیا نہیں لیکن غصہ اندر بڑی آگ بھری ہوئی اس کے لئے بھی کچھ کرنے گئے اس فیملی کے لئے کچھ پتہ لگاتے کوئی فون نمبر لیتے کچھ نہیں تو فون بھی بات کرتے کہ بھئی آپ لوگ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں پڑا افسوس ہوا ورنہ کتنی دور ہے دلی سے درست آگے یہاں ہنگامہ ہوگا یہاں اتجاز کریں گے کالی پٹیاں بانے گے یہ کس نے کیا نہیں کیا نا آپ نے ہندووں نے کیا وہاں میرے پاس انہوں نے بیل بھیجی اس میں بتایا کس کس نے کیا دیا پھر انہوں نے یہاں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں ایک پرگرام ہویا ترپارٹی صاحب وپن ترپارٹی صاحب انہیں میں نے بلائیا تھا وہ گئے انہوں نے چالیس ہزار روپے تو ببو خان کی فیملی کو دیئے تین بار گئے فیملی سے ملنے کہ اب کیسے اس کے بھائی سے ملنے جو وہاں ہسپیٹل میں تھا زخمی دس ہزار روپے اسے دے کر آئے مسلمانوں نے تو نہیں کیا تو کرنے کے کام تو یہ ہے کہ میں اس کے زخم پر مرہم رکھئے یہ تو نہیں کر رہے اس کی خیزیت لینے کچھ نہیں جا رہا اس بچے کی فیملی کی یہ گئے جدر بندر پہ ایجیٹیشن ہوا ہے ان کے والنٹیر گئے اچھی خاصی بڑی تعداد کے اندر پھر وہاں پر بھی جائپور کے اندر جنہوں نے مظاہرہ کیا اس میں لیڈی سی سب ہندو تھی آگے آگے مظاہرہ کرنے والوں میں کہ یہ سب چیزیں رپنی چاہیئے زیادتی ہو رہی ہیں تو یہ تو آگے آگے تھے اس کے اندر مسلمان نہیں تھے مدد دینے میں آگے آگے تھے یہ تب ہے جب آپ نے کوئی اپیل نہیں کی تھی آپ خود کر رہے ہوتے ان سے اپیل کرتے تو نیوٹرل لے کر انہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت بڑی تعداد ہیں جو آپ کے بھی اپنے ایشو ہیں جسے آپ مذہبی کہتے ہیں وہ ان مذہبی ایشو اس کے اندر بھی مدد لے تو تیار ہوتے ہیں ابھی وہ خبر تو پبلیسیٹی نہیں ہوئی نہیں اس کے اوپر بھی کچھ ہوتا ٹینشن یہاں رمضان کی بات ہے مدفر نگر کے گاؤں کے اندر تھوڑے سے مسلمان ہیں وہ ایک گھر کے اندر کافی عرصے سے نماز پڑھ رہے تھے سب بہت قریب ہیں پھر انہوں نے بہت کئی سالوں میں تھوڑا وڑا کر کے پھر اس پہ لنٹر ونٹر ڈالنا چاہا کہ بھئی یہ مسجد کی شکل ہو جائے تو وہ روک گیا وہاں کے جاتے ہیں کہ یہ نیا کام یہاں نہیں ہوگا مسجد نہیں بنے گی بڑا ٹینشن تھا وہاں پر بہرحال ایڈنسٹریشن نے بھی رکوا دیا کہ جیسا ہے وہ ویسی رہے تو مسلمان کہتے ہیں اس نیچے میں بغیر پرمیشن کے تین مندر تو یہاں میں بن گئے ہماری اگر مسجد بن جائے گی تو کیا ہے رہی ہم نے اپنے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھی بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہندو نے بھی اس میں مدد کی تھی اب بات یہ ہے کہ بنانا شروع کرنے اگر خود جاتے ہیں ان کے پاس جاٹوں کے پاس کہتا ہے ہماری مسجد بن جائے گی یہ وہ بنوا دیتے ہیں کرتے ہیں یہ جاتے ہیں ان کے پاس ایک یہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری کچھ ضرورت ہے ہم کرنے پا رہے ہیں ذرا آپ مدد کی جو فوراں نکل ان کے بڑی تعداد نکل کر آتی ہے